مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر طرح کی حمد و ثنہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کی جریل و قدر نعمتوں پر اور ہر طرح کا شکر و سفاش اسی کے لئے ہے اس کے ان احسانات پر جن کی بدولت انسان عز و شرف کے مقام پر فائز ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے شبہات کی ظلمتیں چھٹ جائیں اور کافور ہو جائیں اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ مسلسل اس وقت تک ان پر ان کی آل و اصحاب رحمت و سلامتی نازل کرتا رہے جب تک بادلوں سے موصلہ دار بھارشیں برستی اور نازل ہوتی رہیں حمد و صلات کے بعد میرے اسلامی بھائیوں تقویہ الہی اختیار کرو کیونکہ تقویہ ہی تمام وسیعتوں کا خلاصہ ہے اور اس سے متصف رہنا سب سے امدہ صفت ہے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حج و عمرہ اور زیارت کرنے والے بھائیوں آپ کی آمد بہترین آمد ہے آپ کی یہ کمائی بہترین کمائی ہے اور آپ کا یہ سفر مبارک اور رحمت و برا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت آپ کو مبارک ہو یہ دونوں پاک شہر ہیں بکعہ نور ہیں مقدس سرزمین ہیں جہاں کے گوشے گوشے سے خوشبوے پھوٹتی ہیں یہ دونوں وہ مقدس اور عظیم شہر ہیں جن کی زیارت سے روحوں کو سعادت و خوشی حاصل ہوتی ہے جن کے دیدار سے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے جہاں کے قیام سے قلب و جگر پر خوشیوں اور مسرطوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے اور جن کی برکا سے بندگانِ الٰہی فائدوں اور غنیمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رخت سفر صرف تین مسجدوں کی طرف ہی باندھا جائے گا مسجد حرام میری یہ مسجد اور مسجد اقصا اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن جن مقامات کے لیے رخت سفر باندھا جاتا ہے ان میں سب سے افضل میری یہ مسجد اور خانہ کعبہ ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے کسی عرب شائر نے کیا خوب ہی کہا ہے اے مدینہ کے باشندے تمہارے شہر کی فضیلت تمام شہروں سے زیادہ ہے مکہ اس سے افضل ہے مکہ وہ سرزمین ہے جہاں مسجد حرام ہے جو تمام دنیا والوں کا قبلہ اور تمام مسجدوں کا روح اسی کی طرف ہے حج کے تمام مناسق اور عامال وہی انجام دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کے فضل و شرف کے لیے سفر کرتے ہیں مدینہ کی فضیلت بھی نمائی ہے اور اس کے باشندوں کے فضل و شرف کی تاریخ قرآنی ہے اس کی روشنی چمک رہی ہے اس کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کا گھر ہے اور بلند و بالا عظیم الشان ممبر رسول ہے اور اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ میں پانی کا ایک لازوال چشمہ جاری کر رکھا ہے جس سے مکہ سیراب ہوتا ہے اور مدینہ پر بھی اس کا فیض جاری ہے حج و عمرہ اور زیارت پر تشریف لانے والے بھائیوں آپ سب ایسی عظیم جگہوں میں ہیں جہاں فضل اللہ ہی کے جھوکے بہتے ہیں اور رحمتوں برکتوں اور نیکیوں کی برسات ہوتی ہے جس نے بیت اللہ شریف کا قصد کیا اور حج کا احرام باندھا پھر حج سے فارغ ہونے تک اس نے فزق و فجور اور شہوت کی کوئی بات نہ کی اور نہ کوئی گناہ ایسا کیا تو ایسے آدمی کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے رسول اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس دران جماع وغیرہ فوش گوئی اور گناہ کے کاموں سے پرہز کیا تو وہ حج کے بعد یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے حج عمرہ اور زیرت کرنے والے بھائیوں حرمین شریف ان کو کسی بھی ترقے گناہ سے پاک رکھیں ان کی حرمت کا خوب کیا رکھیں ان کے مقام و مرتبوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں ہر اس چیز سے بچیں جو حج کے عمال و وصائف کی خوبصورتی کو مقدر کر دیں بے جا بحسوں بحسے سے بچیں لڑائی جھگڑا قطع تعلقی تفرقہ بازی سے اشتناب کریں حج کو لڑائی جھگڑے اور اداوت و دشمنی کا ذریعہ مت بنائیں اور نہ ہی اسے بے حدہ گوئی سبوشی تم نارے بازی اور آس بیوت ہو فرقہ بازی کی عماج کا بنائیں اشارہ دیواری تعالیٰ ہے حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں پھر ان میں جو حج فرض کر لیں تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فیل ہو اور نہ کوئی نافرمانی ہو اور نہ کوئی جھگڑا اے حج کی راہ میں نکلنے والے حاجی بھائی احرام پہنے اور مسجد احرام کا رخ کرنے سے پیوالے حج کے عمال کا علم حاصل کیجئے آپ کے ساتھ کوئی مثلہ پیش آجائے تو علماء سے پوچھئے اور جاہلوں سے دریافت مت کیجئے اور ایسے لوگوں سے بھی سوال نہ کریں جو علم اور فتوہ کے باب میں معروف نہیں ہے کتنے حاجی ایسے ہیں جو حج کرنے لگتے ہیں حالانکہ انہیں حج کے احکام کا علم نہیں ہوتا پھر اسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے کسی رکن کو تر کر دیتے ہیں یا کسی شر کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی فرض کو ادا نہیں کرتے یا کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں اور موتامرین کو حج و عمرہ مکمل طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے لئے حج و عمرہ کو پورا کرو یعنی حج اور عمرہ کو ان تمام عامال اور شرائط کے ساتھ بغیر کسی سستی اور کمی کو تاہی کے پورا کرو حصول ارزائی الہی کی خاطر ادا کرو لہذا جب حج شروع کریں تو اسے پورا کریں عبادت شروع کریں اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں جب کوئی نیک عمل کریں تو اسے اچھے طریقے سے کریں اے قاسدین مسجد حرام و مسجد نبوی ان دونوں مبارک خطے کی بنیاد خالص توحید اور اللہ کی عبادت پر رکھی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے ابراہیم کے لئے بیعت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو لہذا روشن و تابناک طریقہ نبوی کو لازم پکڑیں بداعات اور نئی ایجاد کرتا چیزوں سے بچیں نہ مردوں کے سامنے جھکیں نہ ان کی باقیات سے شفا کی امید رکھیں نہ قبروں سے تبرک حاصل کریں نہ ان سے شفاہ طلب کریں نہ قبروں پر کھانے دانے روپے پیسے تسبیح کے موٹی اور کپڑے پھینکیں ارشاد باری تانہ ہے وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹی کے چھلکے بھی مالک نہیں ہیں اگر تم مونے پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اگر بھی الفرض سن بھی لیں تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرکہ انکار کر دیں گے اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی خبر نہیں دے سکتا حج و عمرہ اور زیارت کرنے والے بھائیوں کسی دیوار یا دروازے سے تبرک حاصل مت کریں نہ ممبروں میں حراب کو چھویں اور نہ کسی غار یا پہاڑ یا چٹان یا پتھر سے برکت تلاش کریں کیونکہ برکت بے جان چیزوں سے طلب نہیں کی جاتی ہاں صرف حجر اسوت کو چھونا اور بوسا دینا مشروع ہے اسی طرح رکن یمانی کو بغیر بوسا کے چھونا بھی مشروع ہے ان کے علاوہ کسی بھی چیز کو چھونا اور بوسا دینا جائز نہیں ہے ہم اسی چیز کو چھویں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے اور یا ہاتھ لگایا ہے اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا ہم اسے نہیں ہاتھ لگائیں گے اور اگر کوئی شخص حجر اسوت اور دروازے کے دنمیان ملتظم کے پاس جانا چاہے اور اس پر اپنا سینہ چہرہ وازو اور ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہے تو دھکا مکی اور کسی کو تکلیف دیے بغیر وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے حج و عمرہ اور زیارت کرنے والے بھائیوں کمزوروں عورتوں بزرگوں اور بڑوں پر رحم کیجئے ان کو تکلیف مت پہنچائیں انہیں دھکے نہ دیں اور ان کے لیے راستہ و جگہ تنگ نہ کریں بلکہ ان کے لیے جگہ بنائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جگہ بنائے گا اپنے اندر نرمی ٹھہراؤ افوہ در بزر اور برداشت کا مادہ پیدا کریں اپنے اندر وقار و سنجیدگی پیدا کریں اللہ تعالیٰ کے خوف کا احساس قائم رکھیں اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھیں بھولے بھٹ کے لوگوں کی رہنمائی کریں کمزور اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور کسرت سے توبہ و استغفار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اجز و انکساری ندامت و پیشمانی فقر و محتاجگی اور حاجت و مجبوری کو ظاہر کریں مکہ و مدینہ کی عظمت اور وقت کی اہمیت کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ کی توبہ و استغفار سے راضی ہو جائے گا آپ کے حج کو قبول فرمائے گا آپ کی کوششوں کا عجر عطا فرمائے گا آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا میں اپنی باتیں انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں جن کو آپ نے بغور سمات کیا میں اللہ تعالیٰ سے مفرد طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مفرد طلب کرنے توبہ کرنے والوں کے لئے بہت عظیم کامیابی ہے تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ہر اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کی مہربانی اور لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنے فضل و احسان سے ان لوگوں کو بھی شفا بخشتا ہے جو اپنی بیمانیوں کے علاج سے مایوس ہو جکے ہوتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ان کی پیروی کرے گا وہ راہے ہدایت پر ہوگا اور جرنرہ فرمانی کرے گا وہی ہلاکت و بردبادی کی کھائی میں جا گرے گا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا فضل و کرم ہے حرمین شریفین کو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کی طرف سے امدہ نگرانی حد درچہ احتمام اور مکمل خدمات حاصل ہو رہی ہیں چنانچہ حاجیوں کی صحت و سلام تھی اور راحت و آرام کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں بڑی اعتداد میں فوجیوں اور دیگر کارکنوں کو متعین کیا گیا ہے مکہ و مدینہ نے تعمیر و ترقی کی وہ سطح حاصل کر لی ہے جس کی نظیر و مثیل گزشتہ ادوار اور تاریخ میں نہیں ملتی بے شک یہ ساری ترقیان ایک حکیمانہ قیادت و حکومت مستحکم امن و امان عمومی عدل و انصاف اور بے پایاں خیر و بھلائی کے زیر سایہ وجود میں آئی ہیں لوگ اس کے فضل و احسان کے چشموں اور آپشاروں سے اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں مسلحت عامہ اور شریف پالیسی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہر سال حجیوں کی تعداد محدود ہو تاکہ حجوم و بھیڑ بھاڑ کے نقصانات اور حج کے دوران افرات افری انتشار اور خلفشار کو روکا جا سکے لہذا بلا اجازت نامہ حج نہ کریں اور جو شخص سرکاری محتمت اداروں سے حج کا اجازت نامہ حاصل نہ کر بائیں تو وہ حج کو مؤخر کر دے اور وہ معذور ہوگا یہاں تک جب تک وہ اپنا اجازت نامہ حاصل نہیں کر لیتا لہذا اے وہ لوگوں جو قائنون کی مخالفت کرتے ہو حرام کام کا ارتکاب کرتے ہو مکات اور چیک پوسٹ پر لباس احرام کے بغیر گزر جاتے ہو آخر یہ کون سا حج ہے جس کا تم ارادہ رکھتے ہو کون سا ثواب ہے یہ کون سی نیکی تم کر رہے ہو لہذا ان غلط اور قابل مزمت امور سے باز رہو اور کمزور و لچر ہیل و بہانوں سے بچے رہو اگر غور و فکر اور بصیرت کی نگاہ دڑاؤ گے تو تمہیں اس قرار و فیصلے کی حکمتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور اس کے فوائد و آثار نظر آنے لگیں گے رہی راز دکھانے والے مخلوقی سفارش کرنے والے احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم سب کسرت سے ان پر دردو سلام پڑھیں کیونکہ جو ان پر ایک بار دردو سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں ناظر فرمائے گا اے اللہ ہماری نبی صدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دردو سلام ناظر فرمائے اے اللہ تو حدایت یافتہ عیمہ قلقہ راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور ان کے علاوہ تمام آل و اصحاب سب سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے کریم اور بہت زیادہ تا کرنے والے اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلب آتا فرمائے شرک و مشرقین کو صلیل و رسوہ فرمائے دین کے دشمنوں کو تو بہو بر بات فرمائے تمام مسلم مالک اور دہمالے مملکت سعودی عرب کو سازش کرنے والوں کے سازش مکروف ریب کرنے والوں کے مکروف ریب اور بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے محفوظ فرمائے اے تمام جہانوں کے پالنہار اے ہمارے بروردگار تو اس ملک کو امن و امان کا کہہ بارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے ملک کے سرحدوں پر متعین ہمارے فوجوں کی حفاظت فرمائے اے اللہ تو ان کے مرنے والے شہدہ کو قبول فرما ان کے زخمیوں کو انہیں شفاہ یاب فرما انہیں صحیح سلامت اپنے حلو یار میں واپس لوٹا دے اے اللہ ہمارے پیش وخادی میں حرم اے شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما نیکی اور تقویٰ کی کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ تمام جہانوں کے پالنہار انہیں اور ان کے وریاحت کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کے اصلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے بیمانوں کو شفاہ یاب فرما مسیبت زدہ لوگوں کو آفیت اتا فرما ہمارے فوشد غان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ تو حاجیوں کے حاج اور ان کی سعیوں کوشش کو قبول فرما اے اللہ ان کی اطاعتوں کو قبول فرما انہیں پاک صاف بنا دے ان کے درجات کو بلند فرما انہیں اپنے اہل و ایال کے پاس پوری سلامتی اور فائدے کے ساتھ واپس لوٹا اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ تو فلسطین میں ظالموں سرکشوں ناجائز قبضہ جمانے والوں کے خلاف ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ مشہد اقصہ کو غاسبی یہودیوں کی نجاست سے پاک کر دے غزہ اور رفع میں حمالے لوگوں کی مدد فرما ان پر رحم فرما ان کے نقصانات کی تلافی کر دے ان کے ٹوٹے ہوئے کی مرمت کر دے ان کی جلد مدد فرما ان کی خطاوں کو معاف فرما ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما ان کے بیماروں کو شفاہی عاب کر دے ان کے مرنے والوں کو شہدہ میں قبول فرما تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما ہماری پکار کو منظور فرما اے عزت والے عزمت والے نہائیت رحم کرنے والے